غزاؤں کا استعمال دوستو ضروری بنا لیں حکاوات، سرچکرانا، سانس لینے میں مشکلات اور دھڑکن کو دوستو تیز ہو جانا شامل ہے خون کی کمی کو دور کرنے کے لیے ان غزاؤں کا استعمال دوستو ضروری بنا لیں یعنی یہ عادت بنا لیں جسم میں خون کے سرخلیات کی کمی کے سامنا ہوتا ہوں یہ انیمیا جو دوستو ایک بہت بڑا سائن ہو سکتا ہے جس کی کچھ علامات اور پیچیدیاں ہو سکتی ہیں جو کہ میں آگے ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں مگر اچھی خبر یہ ہے کہ کچھ غزاؤں کا استعمال اور زندگی میں کچھ تدیلیاں لاکر آپ خون کے سرخلیات کی مقدار کو بڑھا سکتے ہیں دوستو اس کی کچھ علامات میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں خون کے سرخلیات کی کمی کی عام علامات میں تھکاوات، سرچکرانا، سانس لینے میں مشکلات اور دھڑکن کو دوستو تیز ہو جانا شامل ہے اگر انیمیا کے علاج نہ کرایا جائے تو یہ سنگین پیچیدیوں کا باعث بھی دوستو بن سکتا ہے اس کی کچھ وجوہات میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں خون کے سرخلیات میں کمی کی وجوہات ہو سکتی ہیں جیسے خون میں آئرین کی سطح میں کمی کینسر یا کینسر کے علاج، گردوں کی دائم امراض، جریان، خون اور کسی عضو کے افوال کا فیل ہو جانا بغیرہ شامل ہے غزائی اٹھا کی کمی کی نتیجے میں اس کا دوستو سامنا ہو سکتا ہے کن افراد میں اس کا امکان زیادہ ہوتا ہے دوستو حاملہ خوادین جس کی عمر ساٹھ سے زائد ہو ساٹھ سے زائد عمر کے افراد، بچوں اور خون پتلہ کرنے والے عدویات استعمال کرنے والے افراد میں دوستو اس کے امکانہ زیادہ ہوتی ہے دوستو غزائیں اکثر ان خلیات کی تعداد میں کمی کسی فرد کی غزا میں ضروری اجزاء کا نہ ہونا ہے یا کمی ہونا ہے دوستو آئرن آئرن کی کمی انیمیا کی سب سے عام قسم ہے جسم آئرن کو ہیموگلوبن بنانے کے لیے استعمال کرتا ہے جو خون کی خلیات میں آکسیجن کو محفوظ کرتا ہے آئرن کی کمی کے باعث یہ خلیات مرنے لگتے ہیں جسم میں آکسیجن پہنچانے کی قابل نہیں رہتے پالک، چنے، آلو، سفید بیج، دالیں، فورٹی فائٹ، سریلرز، کلیجی، ٹونو مچھلی اور آئرن کی حصول کا دوستو بہت ہی اچھا ذریعہ ہے ویٹمین بی ٹویل، ویٹمین بی ٹویل دماغی افعال کے لیے اہم ہوتا ہے اور خون کے لیے نئے سرخ خلیات بنانے میں بھی بہت ہی ہیلپ فل رہتا ہے اس ویٹمین کی کمی اس مسئلے کو بڑھانے کا باعث بھی بنتی ہے ویٹمین بی ٹویل سرخ گوشت، مچھلی، گوشت یا اس سے بنی مختلف چیزوں سے حاصل کیا جاتا ہے دوستو ویٹمین بی نائن، اس ویٹمین کو لوگ فولیٹ کے ناموں سے زیادہ جانتے ہیں جو عذابی نظام کے ساتھ جسم میں نئے خلیات بننے کے عمل میں بھی دوستو یہ مدد فراہم کرتا ہے اس کی کمی دور کرنے کے لیے گائے کی کلیجی، سبز پتوں والی سبزیاں جیسے کہ پالک، ساگ، مالٹے یا اس کا جوس، مونگ پھلی، لوبی اور اناج کی مدد سے لی جا سکتی ہے ویٹمین سی، ویسے تو یہ براہ راست ان خلیات پر اثر انداز نہیں ہوتا مگر یہ جسم کو زیادہ آئرن جزد کرنے میں دوستو مدد فراہم کرتا ہے اور آئرن جسم کی خون کی سرخ خلیات بنانے کی صلاحیت کو بڑھاتا ہے ویٹمین سی کے حصول کے لیے کیوی فروٹ، سرخ اور سبز مرچیں، بروکولی، سٹرابری، ٹوماٹر، گریفٹ فروٹ اور ٹوماٹر کے استعمال زیادہ کرنا ضروری ہے دوستو کاپر، کاپر وہ اہم منزل ہے جو جسم کو خون میں موجود آئرن استعمال کرنے میں مدد فراہم کرتا ہے اگر کسی میں اس کی کمی ہو تو جسم کے لیے آئرن کو درست طریقے سے استعمال کرنا آسان نہیں ہوتا یہ منڈرل کاجو سروج مکھی کے پل، تل، آلو، مشروع، جنو، گائے کی کلیجی وغیرہ میں کافی مقدار میں ہوتا ہے دوستو ویٹمین اے، ویٹمین اے بھی ان خلیات کے لیے ضروری ہوتا ہے کیونکہ یہ جسم کو آئرن زیادہ بہتر دے کے سے استعمال کرنے میں مدد فراہم کرتا ہے ویٹمین اے کے حصول کے لیے شکر کندی، گاجر، سبز پتوں والی سبزیاں اور بروکولی اور قدو دوستو شامل ہیں خوبانی، آم، خربوز، مچھلی کا تیل، گائے کی کلیجی اور مچھلی کھانا فائدے مند ہو سکتا ہے دوستو اس کنڈیشن میں طرز زندگی کے دوستو جو تبدیلیاں ہیں اب اپنی زندگی میں مختلف تبدیلیوں سے خون کی کمی کے مسئلے پر قابو پا سکتے ہیں اور یہ کافی ہلفل بھی رہتی ہیں دوستو وردش، متعدل وردش سے ہر فرد فائدہ اٹھاتا ہے مگر یہ خون کی سرخلیات بننے کے عمل کے لیے دوستو بہت ہی اہم ہے زیادہ سخت وردش کرنے کا وقت نہیں یا احمد نہیں تو سیڑھیاں چڑھنے، چہل قدمی، دھر کے کام سے بھی کافی حد تک فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے دوستو امید کرتا ہوں آج کی انفرمیشن آپ کو پسند آئی ہوگی اور اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو دوستو آپ نے شیئر ضرور کرنا ہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تبتہ کے لیے اللہ حافظ